بلکل آشیش جو یہ تو بلکل ایک کافلہ ایک ریلہ آپ مان لیجئے ٹینکوں کا توپوں کا اب اتری گازہ کی طرف جاتا دکھ رہا ہے آپ جس علاقے میں ہیں وہاں پر آپ کیا دیکھ پا رہے ہیں اور کچھ اندازہ مل پایا کتنے ازرائیلی سینک یہ جو آپریشن ہے اس کو انجام دینے کے لیے زمین پر اتارے گئے ایک کوئی بھی افیشن نمبر نہیں دیا گیا ہے لگ بھگ آپ پر جتنا میرا estimate ہے جو کچھ میں یہاں پر سوٹروں سے جمع گھر پایا ہوں دیکھ پایا ہوں سمجھ پایا ہوں tanks infantry carrier vehicle in سب کے calculation لے کے مجھے لگ رہا ہے کہ لگ بھگ 80 سے 90 ہزار soldiers جس میں reservist بھی ہو سکتے ہیں regular army تو obviously ہوگی ہی ان کا involvement ہوگا جب پہلا جو ایک wave جائے گی کچھ کیا جائے گا گازہ city کی طرف اور یہ ایک بہت بڑا نمبر ہوگا سندیب جی آپ کے show میں میں پہلی بار دکھاتا ہوں درشکوں کو جو ابھی تک میں نے خود نے بھی نہیں دکھایا تھا کوئی live پچھلے پانس دنوں سے ہوں اور کسی بھی بھارتی نیوز چینل نے نہیں دکھایا ہے اسرائیل کی زمین پر کھڑے ہوکے گازہ پٹی سیدھے لیکن وہاں پر جاؤں اس سے پہلے میرے کیامرہ من مان آپ کو پہن کر کے دکھائیں گے یہاں پر دیکھئے کس طرح سے جو ملٹی لیئر سیکیورٹی کی گئی ہے کیونکہ اب جب جیسے جیسے کیامرہ بائیں طرف موو کرے گا اسرائیلی فورسز کے ایک کے بعد ایک آپ کو تصویریں دکھائے دیں گی ملٹی لیئر سیکیورٹی دکھائے دیں گی اور یہاں پر دیکھئے آپ جو لال گاڑی روکی گئی ہے وہ اس لئے کیونکہ اس کے آگے پورا ملٹری زون ہے اور اب اب سے دو سے تین سیکنڈ میں آپ کو جو کالے دھوے کا گوبار دکھائے دے گا ٹھیک وہی گازہ پٹی ہے اور اگزیکٹلی یہی پر بمباری بھی کی جا رہی ہے یہ چار بجے کے بعد والی سپیسیفک بمباری کی میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ بمباری چاہے وہ آٹلری گن سے ہو یا پھر ہوای بمباری ہو یہ سب کچھ یہاں پر ٹھیک گازہ پٹی پر ہے میں مشکل سے آپ مانکے چلی لگ بگ 900 یا پھر 1000 میٹر دور ہوں گازہ پٹی کے جو انڈ پوائنٹ ہے وہاں سے اور اسی لئے اس لوکیشن کے آگے جانے نہیں دیا جارہا ہے کسی بھی ناغرک کو اور اسی وجہ سے یہاں پر گاڑیوں کو بھی روکا جا رہا ہے اور کیول جو ملٹری وہیکلز ہیں انہیں ہی یہاں پر آنے کی اجازت ہے جو سپیسیفک آپریشن کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں تو نمبر آپ مانکے چلی لگ بگ 80-90 ہزار میرا ایک روف ایسٹی میٹ ہے اپروکسیمیٹلی جو کم سے کم پہلی ویب میں جائے گا لیکن نازمدیب بھی اتنا آسان ہوگا نہیں پچھلے تین چار گھنٹوں میں چار مسائل اٹیک تو ٹھیک ہم جہاں پر کھڑے ہیں وہی پر حماس کی طرف سے آگے یہ تب جب ہفتے بھر سے زیادہ ہو گیا آج آٹھوہ دن ہے اتنی زیادہ ہوای بمباری کی گئی ہے اتنا کل شام کو سرجیکل سٹریک بھی کی گئے اسرائیلی فورسز دوارہ جو اسرائیلی بندک ہیں ان کو لوکیٹ کرنے کے لیے اور جب فورسز گراؤنڈ آپریشن شروع کریں گی تو انہیں کس طرح کا ریزسٹنس گازہ پٹی میں دیکھنے ملے گا کس طرح کے مائنز یا پھر سرنگوں کا استعمال ہوگا یہ سب کچھ کی ٹو لینے کے لیے جب کچھ سرجیکل سٹریک چھوڑے چھوڑے ٹیم میں گازہ پٹی میں گھوسی تھی یہ سب کچھ سیدھے سیدھے انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کاؤنڈ آن تو شروع ہو گیا ہے لیکن جو بندکوں والا سیچویشن ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ سیچویشن بڑا ہوگا ہے کیونکہ یہ ڈیریکٹلی کنیکٹ ہوگا گلوبل پولٹیکس اور امریکہ اور ایران کس طرح سے اس پورے سیچویشن کو اپنی طرف سے آگے بڑھا رہے ہیں یا ایک قدم پیچھے لے رہے ہیں یہ سیدھا سیدھا سب کچھ اب بندکوں والی سیچویشن پر ہے تو اسرائیلی فورسز کوشش کر رہی ہیں کہ کم سے کم سو بندکوں کو وہاں سے چھوڑا جا سکے کیونکہ نمبر سوہ سو سے دیڑھ سو کے آس پاس میں ہے اور اسی لیے جب تک ادھکتر بندک وہاں سے چھوڑا نہیں جاتے بہت آسانی سے اسرائیلی فورسز موو نہیں کر پائیں گی یا آن گراؤن کیونکہ اس کا ساف مطلب ہوگا کہ کم سے کم آپ سو سے سوہ سو جو لوگ ہیں جو آلڈی موتوں کا نمبر ہے اسرائیل کے سائیڈ میں وہ کم سے کم سو 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 اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا اور اسی لیے اسی طرح کے سپیشل آپریشنز کر کے اسرائیلی فورسز چاری ہیں کہ بندکوں کو کم سے کم چھوڑایا جا سکے اور اس کے بعد میں ہی یہ گراؤنڈ انویزن بھلے ہی پارشل گراؤنڈ انویزن ہو یہ ہوگا ضرور لیکن نمبرز یہاں پر بہت کافی ہیں لیکن نمبرز کی بات نہیں ہے دیکھیں جتنی بڑے نمبرز ہوتے ہیں ملٹری مومنٹ میں وشیش طور پر گراؤنڈ مومنٹ میں آپ کا زیادہ نقصان ہونے کے چانسز بھی اتنے زیادہ ہی ہوتے ہیں اور اسی لیے اسرائیلی فورسز اتنا رک رہی ہیں سمحل رہی ہیں فوک فوک کر قدم رکھ رہی ہیں انہیں ایک ایسے آرام سے گازہ پٹی میں چڑھنے کے لیے ایک دن سے زیادہ کا سمیں نہیں لگتا لیکن انہیں بھی پتا ہے آٹھ دن ہو گئے ہیں سارے ٹائنکس موو کر گئے 500 سے 700 ٹائنکس تو ہمیں نے کل دکھا دیئے تھے اور آٹھلیری گنز پائر کی جا رہی ہیں انفرنٹری کیریئر ویہیکل ہے فائٹر جیٹس ہیں اب تو امریکہ کے جو ایکراف کیریئر یو ایسے جرال فورڈ سے سپر ہورنیٹ فائٹر جیٹس بھی لگاتا ہے یہاں تک سوٹیز کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اسرائیلی فورسز آگے نہیں جا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے